كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ پرسوں میں نے ایک بیان کیا تھا کہ ملک کی بقا بہت ضروری ہے اور ہر ملک اپنی فوج سے محبت کرتا ہے تو فوج میں درجن و خامیوں کے باوجود بھی ہمیں بہرحال سپورٹ کرنا ہے یہ میرا بیان ہوا تھا کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی اس میں سے شورٹ کلپ نکال کے فیس بک پہ گئے ہیں اور جو خاندانی قسم کی بھرمار ہوئی ہے میرے خلاف جو ماشاءاللہ خاندانی گالیاں دی گئی ہیں اس سے پہلے تاریخ میں اتنی وزنی گالیاں مجھے کبھی بھی نہیں ملیں فوجیوں کے بوٹ پالش کرتا ہے ایجنسی کا پٹھو ہے وہاں سے پیسے لیتا ہے نیوی میں دورے کا اثر نظر آ رہا ہے اور ایک پتنی دو صحاف زید حامد اور امیر حمزہ کوئی ہے ان دونوں نے بوٹ پالش میں ریکارڈ توڑا تھا یہ ان سے بھی آگے نکلنا چاہ رہا ہے فوجیوں کے بوٹ پالش کر کے اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا ملے گا بلکل ہی اخلاق سے گری ہوئی زبان اور دو چار لوگ تو ہر بیان میں ایسے کمنٹس کرتے ہیں لیکن ان میں بہت سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے فین تھے اور آج سے آپ کا بیان سننا ہم نے چھوڑ دیا تو میں حیران اس پر ہوں میرا پہلی بات تو یہ شارٹ کلپ نہیں سنیں پورا بیان سنیں شارٹ کلپ میں بات ادھوری آتی ہے پورا بیان تسلی سے سنیں اس میں کون سی بات ایسی ہے جو میں نے غلط کی ہے اس غلط بات کو آپ ہائلائٹ کریں کہ یہ والی بات غلط ہے ادھر ادھر فالتو باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ملک خلفشار کا شکار ہے آپ اگر کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس سے ملک کا امن خراب ہوتا ہے اصل ٹاپک یہ شروع ہوا تھا تو وہی حشر ہوگا جو لیبیا کا ہوا جو شام کا ہوا اور بہت سارے اسلامی ممالک اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں سعودی عرب اسی طرف جا رہا ہے تو حکمران جیسے مرضی ہوں آپ کی فوج جیسی مرضی ہو آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں اس میں کہاں میں نے فوج کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیا میں کہہ رہا ہوں جو بھی ہے جیسی بھی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہیں اور پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ یہ دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہیں ان میں جہاں خامیاں ہیں تو کچھ خوبیاں بھی ہیں جس پہ جامعہ حفظہ کا تذکرہ گریبی میں آ گیا جو اصل موضوع نہیں تھا کہ یہی واقعہ اگر کسی اور ملک میں ہوتا تو پھر کیا حشر ہوتا وہ لوگ چھوڑ دیتے کیا اس طریقے سے دوسری بات میں نے اس میں یہ بات بھی کہی کہ جامعہ حفظہ کے خلاف جو آپریشن ہوا تھا غلط ہوا تھا میں اس کا قائل نہیں ہوں اس وقت بھی ہم نے مضمت کی تھی لیکن جامعہ حفظہ میں جو مولانا عبدالعزیز صاحب کا کردار تھا وہ بھی درست نہیں تھا اس پہ آپ اگر مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہدہ کے خون سے غداری اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں وہ غلط تھے تو انہیں تو شریعت کا مطالبہ کیا تھا شریعت کا مطالبہ غلط نہیں ان کا طریقہ اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ بڑے بڑے ملک کے علماء جن کے میں نام لوں گا خامخواہ میں ان کی شخصیتوں کو بھی لوگ آلیاں نے دینا شروع کر دیں ملک کے بڑے بڑے علماء جن کو آپ بھی علماء مانتے ہو آپ بھی ان کا احترام کرتے ہو وہ سب کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں لیکن جو ہوا سو ہوا یہ ٹاپک نہیں تھا یہ تو اس حصے کو کاٹ کے کلپ بنا کے چڑھا دیا جیسے گویا اصل موضوع میرا یہ تھا اور جو پورا بیان ہے وہ بیان وہ حصہ اس میں نہیں آیا تو اس میں کون سی غلط بات کی ہے میں نے اس میں کون سے شہدہ کے خون سے غداری ہو گئی میں ان شہدہ کو شہید بھی سمجھتا ہوں بعض نے کہا ان کے تو خون میں سے خوشبو آ رہی تھی بھائی جس کی نیت اچھی تھی نیتوں پر مدار ہوتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کے خلاف لڑائی کی ہے جو کہ غلط تھی مگر ہم ان کی نیت پر شبہ بولو بھائی نہیں کرتے ان کے شہدہ کو بھی شہدہ مانتے ہیں حالانکہ وہ غلطی پر تھے اور ان شہدہ کو بھی ہم جنتی مانتے ہیں حالانکہ وہ غلطی پر تھے گراؤنڈ ریالیٹی کی بنیاد پر کسی کو صحیح کہنا یا غلط کہنا الگ چیز ہے اور کسی کو جنتی یا جہنمی قرار دینا الگ چیز ہے نہیں یاری میرا خالے بات سمجھے تو مجھے یہ بھی بلزام لگائے گئے ہیں کہ یہ نیوی میں گھوم کر آیا ہے نا تو اب اس کے اثرات ہیں کہ نیوی کے گنگانا شروع کر دی نیوی میں جو میں گھوم کر آیا اپنے خرچے پہ نہیں گیا تھا میں نیوی والوں نے بڑے بڑے مدارس سے خود رابطہ کیا کہ آپ خود اپنی طرف سے علماء کو سیلیکٹ کر کے ہمارے پاس بھیجیں میرا کوئی ذاتی فوج سے سلام دعا نہیں ہے رشدار ہیں قریبی رشدار وہ تو آپ کے بھی ہوں گے ہر ایک کے ہو سکتے ہیں تو نیوی پاکستان نیوی نے خود سے یہ سیلیکشن کی تھی بڑے بڑے مدارس سے کہ ہر مکتب ہے فکر تاکہ کسی ایک کی چھاپ نہ لگے اگر کسی ایک مکتبے کو بلاتے جیسے میں چلا جاتا اگر تو باقی تمام مقاتب فطر الزام لگاتے کہ اس مسلک کے پاک فوج سے تعلقات ہیں اور یہ لوگ پاک فوج کے بھوٹ پالش کرنے کے لیے گئے تھے اس لیے علماء ہی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ جب علماء کو بلانا چاہتے ہیں تو تمام مقاتب فکر کے علماء کو وہ یہ خود آئیت ہے وہ بلانے کے لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور علماء میں فاصلے ختم ہوں اس میں کون سی گناہ کی بات ہے ان فاصلے کم ہونے سے جہاں فوج شاید کچھ اپنے فائدے اٹھائے تو علماء بھی تو اپنا فائدہ اٹھا سکتے اس سے کیوں فاصلے بڑھا رہے ہو کیوں ملک میں دشمنی کی فضا پیدا کر رہے ہو اس سے تمہیں ملے گا کیا کیا ملے گا لڑکے تمہیں تو پھر مختلف مدارش سے رابطہ کیا تو ان میں میرا بھی نام آیا کہ اس کو بھیج دو میری چونکہ کمبختی آئی ہوئی تھی اس لیے میرا نام آکے مجھے وہاں پر اور مجھے خود ذاتی شوق تھا تفریقہ اور دیکھنے کا کہ فوج کیا کر رہی ہے شوق ہوتا ہے ہر آدمی کو آپ کو موقع ملے گا آپ بھی جاؤ گے اور نہیں جاؤ گے تو بے وقوف ہو گے آپ وہ ایشو بنایا گیا اور دوسرا ایشو بنایا گیا واگا بورڈر کا وہاں فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر پوس بنا رہا ہوں مجھے بچپن سے واگا بورڈر دیکھنے کا شوق تھا بچپن سے اور ہر ایک کو ہوتا ہے کہ یار دیکھیں کہ آپ پریڈ بریڈ بچپن سے ہر ایک کو شوق ہوتا ہے 23 مارچ کی پریڈ ہو یا کوئی بھی ہو تو میں جب لاہور بیان کے لیے گیا تو میں نے ساتھیوں سے کہا یار واگا بورڈر کا چکر دلا دو وہ میری لئے ایک کم مختی مصیبت میں لکھی ہوئی تھی کہ بوٹ پالش کرنے گیا تھا پتہ نہیں کیا کرنے گیا تھا تو میں نے وہاں کا میں دیکھنا چاہتا ہوں پریڈ ہو رہی ہے وہ جو ہوتے ہیں لمبے تڑنگے سے تو میں جب وہاں گیا ہوں مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ وہاں بہت سارے فوجی ایسے نکلیں گے جو مجھے پہلے سے جانتے تھے بیانات کے حوالے سے انہوں نے میرا اکرام کیا اڑے مفتی صاحب اڑے وہی آپ کے تو کلیب ہم دیکھتے ہیں اس طرح اڑے تڑے کر کے پھر وہ میرے ساتھ انہوں نے خود سیلفیاں بنائی ہیں میں نے اللہ کی قسم ان کے ساتھ نہیں کہا کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں وہ خود انہوں نے کہ بھئی مولوی اور بچارے رنگ روٹ ہیں کدھر کتنی بدگمانی کتنی صبح سے رات سے میسیجز آ رہے ہیں صبح سے فیس بک پہ بھی اور میں آپ کا فین تھا اور آپ نے تو پتہ نہیں کیسے کیسے غداروں کی مثالیں دے کے ریکارڈ توڑ دیئے بوٹ پالش کرنے میں کون سی بات ایسی میں نے کیے بھائی نہ میں جامعہ حفظہ کے شہدہ کے خونوں خونوں کی بےقدری کر رہا ہوں لیکن میں نے اتنی بات ضرور کی ہے کہ جتنا دکھایا گیا ہے جامعہ حفظہ کے بارے میں ظلم اتنا ظلم ہوا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوا ظلم ایک لفظ بھی میں نے ایسا نہیں کہا ہے قرآن کو جلا کے نالے میں پھیکا گیا ایسا کچھ نہیں ہے یہ واتس ایپ کی خبریں ہیں یہ امت اخبار کی بھی کچھ خبریں ہوتی ہیں جو امت اخبار بہت اچھا اخبار ہے لیکن بساوقات بہت بھر کے چھوڑتا ہے وہ اب امت کے خلاف نہ کلپ بن جا یار لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ امت اخبار جب چھوڑنے پر آتا ہے تو وہ تسلی کے ساتھ اس کی پالیسیاں ہوتی ہیں کچھ ایکسپریس کی بھی اور جتنے بھی اخبار ہیں ان کی پالیسیاں ہوتی ہیں کہ اب کس محل کو کریئٹ کرنا ہے کچھ دن کے لیے تو اس پہ وہ لگ جاتے ہیں اخبار کیا کرتے ہیں کہ وہ جب کسی ادارے کو اٹھانا ہوتا ہے تو اٹھا دیتے ہیں گرانا ہوتا ہے تو گرہ دیتے ہیں اس پہ بھی الزام مجھ پہ لگایا گیا کہ آپ قرآن حدیث بیان کیا کریں آپ کو باقی نالج نہیں ہے مجھے اس بارے میں نالج آثنٹک نہ ہوتی ممبر پہ میں یہ مسئلہ نہیں چھیڑتا اتنا بے وقوف نہیں ہو جتنا سمجھ رہے ہیں اس لئے میں نے مثال بھی دی تھی کہ یہ باتیں ان سے جا کے پوچھو جو وہاں موجود تھے میں نام نہیں لوں گا بار بار پھر وہ اس پر آئے گا معاملہ باقی غازی عبد الرشید شہید کو میں شہید سمجھتا ہوں ان کی قربانیوں کو میں قربانی سمجھتا ہوں کسی کے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے اس کے اخلاص سے اختلاف نہیں ہو سکتا اس لئے نہیں کر رہے ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ طریقہ نقصان دے یہی علماء کہہ رہے تھے نقصان ہوگا مطالبہ درست تھا مطالبے کا طریقہ ایسا تھا جو نقصان دے تھا میرا خیال ہے اتنی وضاحت کافی ہے اب بھی اگر کسی کو نہیں سننا بیان تو نہ سنیں بیان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ بوٹ پالش کرنا کیونکہ میں لاہور جاتا رہتا ہوں ہر جگہ جاتا رہتا ہوں میرے بیان ڈاکٹر بھی سنتے ہیں میری سیلفیاں ڈاکٹروں کے ساتھ بھی آتی ہیں حکیموں کے ساتھ بھی آتی ہیں تو فوجیوں کے ساتھ بھی آئیں گی بھی ہیں ملک دشمن بھی ہیں سب کو ایک لاتھی سے ہاکنے کی کوشش مت کرو اگر اور جو میرا بنیادی مقصد تھا وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ موضوع چھیڑنے کی ضرورت کیا تھی وہ بھی میں نے اس بیان میں بتایا کہ یہ موضوع میں چھیڑ کیوں رہا ہوں وہ پوری ٹیٹیل اس بیان میں موجود ہے کہ اس وقت اس موضوع کو چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے باقی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے مطلب کی اور دیکھو آخری بات یہ کہ اگر آپ کو میرے نظریے سے اختلاف ہے تو اختلاف رائے کا حق ہر ایک کو ہوتا ہے آپ کو میں مفتی صاحب کی بات سے متفق نہیں ہوں اس پر بوٹ پالش کرنا اور جناب جا جا کے یہ نمبر بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور نیوی کا اثر رنگ لے آیا اور اُلٹی سیدھی باتیں کرنا یہ آپ کے غیر شائستہ اور غیر محذب ہونے کی دلیل ہے آپ بولیں بھئی مفتی صاحب کی بات سے ہمیں اختلاف ہو اختلاف ہو سکتا ہے ہم نے کب کہا کہ ہم فرشتیں اور جو بات کریں گے وہ پتھر بے لکیر بن جائے گی رائے ہے آپ کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے ہماری رائے کچھ اور ہو سکتی ہے باقی ہم جو اس رائے کا اظہار کر رہے ہیں اس لیے کہ ملک میں بدمنی مزید نہ پھیلے آپ کو انہی کو جو بھی ہیں جیسے لیبیا کا جو صدر تھا نا مامر قضافی وہ جیسا مرضی تھا پڑھے لکھے لوگ سمجھدار لوگ کہہ رہے تھے اس کو برداشت کر لو تمہیں اس کے خلاف کھڑا کر کے اس کو تو گرا دیں گے لیکن تمہاری مرضی کی حکومت نہیں بنے گی یہ ملک کسی اور کے اس سے فائدہ کوئی اور اٹھائے گا جیسے کہ اٹھا رہا ہے لیبیا کی تو خبریں آنی رہی ہیں شام کی تو آ رہی ہیں اور بعض ملکوں کی آ رہی لیبیا کی نہیں آ رہی وہاں کیا ہو رہا ہے تو میرے بھائی اپنے ملک سے محبت کرو خامیوں کو برداشت کر کے ہی جوڑ پیدا کیا جاتا ہے سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا کہیں بھی اور ٹھیک کرنے کی کوشش یہ نہیں ہے کہ ادارے کو بدل دیا جائے ٹھیک کرنے کی کوشش یہ ہے کہ فوج میں اگر قادیانیوں کا قبضہ ہے آپ سمجھتے ہو تو جب آپ نہیں جاؤگے تو قبضہ کس کا ہو جائے گا اچھے لوگوں کو بھیجو اس میں باصلاحیت لوگوں کو بھیجو اس طرح سے تو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بیان بازی سے اور تحریکیں چلانے سے فائدہ نہ ہوا ہے نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے اس سے ٹوٹتے چلے جائیں گے فائدہ دوسرا اٹھائے گا اس سے تو باقی میں پھر کہتا ہوں کہ میں نے یہ نہ کہا ہے کہ کوئی خامی نہیں ہے نہ میں نے یہ کہا کہ انہوں نے کبھی ظلم نہیں کیا یہ بھی نہیں میں نے کہا وہ پورا بیان میرا دوبارہ سن لیں اور وہ میں کہنے والا تھا چشمہ لگا کے چشمہ لگا کے تو فائدہ نہیں تو کانوں کے وہ لگا کے فائدہ ہوگا تو خیر وہ بیان دوبارہ سن لیں اور پھر نہ سنیں تو بہتر ہے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا تو یہ بات تھی جو میں نے کرنی تھی اب اس چیکٹر کو کلوز کرتے ہیں اب پھر بھی بھرما وہ تو آئیں گے اب آئیے اب آئیے تو بولنے تو بھائی ہم نے اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا آپ کو اتفاق نہیں ہے تو ٹھیک ہے جو آپ نے کرنا ہے آپ وہ کریں تو وہ ہمارا قصہ کیا چلنا تھا وہ ہم نے جو وہاں بریک لگائی تھی ہدھ ہدھ والی بات چل رہے اچھا ایک نے یہ بھی کہا کہ اے مفتی صاحب اب شادیوں پہ بیان کیا کرو بس آپ شادیوں پہ بیان کرو آپ کسی اور میں تو جب میں نے شادیوں پہ بیان شروع کیا تھا تو اسی قسم کی گالیاں مجھے اس پہ بھی آیا کرتی تھی اور لوگ کہتے تھے یہ غلط باتیں کر رہے اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں صحیح کر رہے تو یہ جو میں نے باتیں کی ہے نا پرسو بیان میں کچھ وقت کے بعد آپ یہ کہو گے کہ یہ باتیں صحیح کر رہا تھا غلط نہیں کر رہا تھا تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ جب غبار چھٹے گا نا تو پتہ چلے گا کہ آپ کے نیچے گھوڑا تھا یا گدہ تھا آپ کے نیچے آپ کس سواری پہ تھے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے یا یہ تو غبار میں تو لگ رہا ہے کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں جب یہ غبار چھٹے گا معاملہ کلیر ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ کس پہ تھے گدے پہ تھے تو میں کسی کی توہین نہیں کر رہا گھوڑے گدے کی مثالوں سے جو کمنٹس کرنے والے بہت سے مخلص لوگ بھی ہیں میڈیا کا پروپیگنڈا ہے اس قدر ایک ذہن سازی کی گئی ہے تو بعض لوگوں نے اخلاص میں بھی ماشاءاللہ بھر بھر کے گالیاں دی ہیں ان کے بھی اخلاص کی میں قدر کرتا ہوں لیکن میری رائے میں وہ اجتحادی غلطی پر ہیں اور آپ کے اس قسم کے تبصروں سے ملک کو فائدہ نہیں ہوگا سمجھ رہے ہیں کے نہیں سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں